نمسکار ساتھیوں سواگت ہے آپ کا اینڈی سی نیشن کلاسز تو لگاتار میسیز آ رہے ہیں کہ سر ریڈ کا پیپر خراب ہو گیا پورے ایک سال ہم نے محنت کی دس دس بارہ بارہ گھنٹے پڑے گھر والوں کے ساتھ شادی میں نہیں گئے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں نہیں منائی اس کے علاوہ سوسل میڈیا سے بھی دور رہے ہم نے ہر چیز کی ہر وہ چیز کی ہر وہ کام کیا جس سے ہمارا کیسے بھی کر کے سیلیکشن ہو جائے لیکن انت میں ریزلٹ وہ آیا جس سے ہم بہت نراش ہیں اور نراشہ ہوگی دل ٹوٹے گا بھی ٹوٹا بھی ہے آپ لوگوں کا آپ کو دکھ بھی ہو رہا ہوگا آپ جس سے بھی پوچھو کہ وہ کہے گا کوئی بات نہیں آگے چل نہیں بھائی کچھ نہیں آپ کا من ٹوٹا ہے دل ٹوٹا ہے آپ کو رونا آ رہا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں آگے ٹھیک ہو جائے گا نہیں بھائی آج رولے تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا آج جی بھر کے رولویا میں دیکھ رہا ہوں کافی موٹیویشن چل رہا ہے سب سب ٹیچر ہوتے ہیں بچوں کو الگ الگ طرح سے جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں پر میں آپ سے یہ کی بات کہتا ہوں جو میرے من میں آیا آج پورے دن کی دوڑ بھاگ کے دوران اور جو اتنے کالس آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی مجھے ایسی مطلب مجھے ہیجٹیشن ہونے لگی کالس آٹینڈ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گا بھائی اتنے جو مطلب جو اسٹوڈنٹ جو اپنا درد سنا رہے ہیں آپ پلیز ایک بار یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ درد ہے تو آپ ایک بار جی بھر کے رولیے رونے سے دو دن آپ اس دکھ کو سیلیبریٹ کیجئے میں نے دو دن تک ویڈیو نہیں بنا کے دیا دو دن تک آپ اس دکھ کو سیلیبریٹ کیجئے اور اس کے بعد واپس میدان میں آئیے یاد رکھنا آپ اس دھرتی سے ہیں جہاں مہرانہ پرتاب پرتیرات چوہان راجہ سرجمل جیسے درگہ داس راٹور جیسے ویر ہوئے ہیں ارے ان کو مغلیہ سلطنت اور انگریج تک نہیں جھکا پائے اور آپ اس بھومی سے ہیں کیا آپ کو ایک ریٹ کا پیپر جھکا دے گا مطلب آپ اس طرح سے دکھ سنا رہے ہو سر میرے یہ پرابلم میرے افاریو ایک سمشیا سر یہ سمشیا وہ سمشیا اگر ان سمشیاں کا رونا روتے رہو گے تو سلیکشن ہونا سلیکشن آپ کا کبھی ہو پائے گا اس چیز کو بھول جائیے آپ کے آس پاس میں یہ نہیں کہتا مجھے اپنے آدھرز بنائیے یا مجھے میں آپ کا بیس موٹیویٹر بنوں مجھے اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ مجھے کوئی زیادہ ویٹ چاہیے لیکن پانچ دس پچاس جتنے بھی سٹوینٹ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں آپ اپنے آس پاس جو ساتھی سلیکٹ ہو رکھے ہیں ان سے ایک بار پوچھ کے تو دیکھو کہ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے کیا وہی ہے یا انہوں نے بھی پیٹ پیچھے اتنے ہی تانے سنیں ہوں گے اتنے ہی جلتیں صحیح ہوگی کتنا مشکل سے تیارے کی ہوگی کتنی بار وہ ٹھوکر کھا کھا کے گرے ہوں گے اور کتنی بار وہ سنبھلے ہوں گے تب جا کے آج وہ سلیکٹ ہوئے ہیں اپنے آس پاس ایک بار ان ساتھیوں سے پوچھ کے ضرور دیکھا کہ تُو نے کتنے پیپر دیئے تھے تُو کیسے سلیکٹ ہوا تُو نے کتنے یاد رکھیں یا ٹھوکر تو اکثر زمانے میں سبھی کھاتے ہیں مگر ٹھوکر کھا کر بھی اگر سمل جائیں تو مجہ آ جائے لیکن ہم لوگ ٹھوکر کھا کر بھی سمل نہیں رہے ہیں ہم لوگ اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں آرام سے یا تو تھوڑا سا مست ہو کر رہتے ہیں بس کی اب جیت گئے اب جیسے وہ جیت آخری جیت تھی اور جب دکھ ہوتا ہے تو ہم اس پرکار سے دکھ سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے بس اب ہم نجانے سنسار کا سب سے بڑا دکھ جو ہے میرے پر ہی آگی رہا ہے ہم لوگ اس پرکار سے سیلیبریٹ کرنا جانتے ہیں پس لئے پانچ دن آپ لوگ خراب کر رہے ہیں آپ میں سے جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں آگے کیا پڑھنا چاہیے کچھ لوگ جو ہیں مطلب ایک پرسینٹ ایسا ہوتے ہیں جو چھوڑ دیں گے چلو چھوڑو ہمیں اگلی تیارے کر ارے یار تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ریٹ کی کٹاپ نہ جانے کتنے ویدوان ساتھیوں نے اپنے اپنے انمان بتائیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں بہت سے ویدوان ساتھیوں نے کٹاپ کو لے کر جو انمان بتائیں آپ نے سب کا دیکھا ایک انالیسز کر کے دیکھا ہوگا سب کا ریشو ایک ہی آ رہا ہے اور یہی ہے کہ جو ایک سو پندرہ کے آس پاس جو چل رہا ہے بندہ وہ بندہ جو ہے وہ سیف جون میں ہے او بی سی جنرل میں اور باقی ای ڈو بلو س وغیرہ اس سے تھوڑا نیچے رہیں گے سر اتنی زیادہ جائے گی ایک کہہ رہے سر اتنی کم نہیں جائے گی ارے تم لوگوں کو ہو کیا گیا بھئی ایک کہہ رہے یہ تا آپ تو بہت کم بتا رہے ہو پیپر بہت ایزی تھا ایک سو بیس سے پلس جائے گی دوسرا کہہ رہا ہے نہیں سر آپ تو بہت ہائی بتا رہے ہو پیپر وہاں بیٹھ کے دیتے ہیں تب پتا چلتا ہے یہ تو آنکڑے بتانے جیسا ہے ارے رام 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 سمجھ نہیں آ رہا تم لوگوں کے ہو کیا گیا ہے تم لوگ پیپر میں تم جیسے اگر اس طریقے سے جس طرح سے نیگیٹیوٹی لے کے تم لوگ جو چل رہے ہو اگر ایسے ہی یدہ اس سمیں ہوتے ہیں ید بھومی میں جانے بہت ارے تم سمجھ نہیں رہا ان کے پاس ہتیار ہے بمب گوڑے ہیں یہ ہے وہ ہے راجہ سینک زینہ پتی کہتا رہ جاتا کہ لڑو لڑو تم لوگ بحث میں رہ جاتے سمجھ نہیں آ رہا آپ کہو گے سر آپ کو گصہ آ گیا لیکن گصہ جائے جائے گصہ وہی کرے گا جو آپ کو اپنا سمجھے گا جو آپ کی جو مرنے دے کیا کرنا ہے اپنے کو اپنے سر ویڈیو بنانے پہ دیان دے تب گصہ نہیں آئے گا مجھے تو گصہ آ رہا ہے میں کلیر بول رہا ہوں اس چینل پر مجھے گصہ آ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ صحیح نہیں کھا رہے آپ کو رونا ہے روئیے ہم بھی جب سیلیکٹ نہیں ہوتے تھے کئی بار پیپر بگڑتا تھا اور کئی بار جب چار پانچ کوشن جو ہوتے تھے وہ گلت باکس میں بھی میرے سے بھرے گئے ایک بار تب میں بھی گھر آ کے کھانا کھاتے کھاتے رویا تھا اس وقت جب پیڑا ہوتی ہے اور جب پیڑا ہوتی ہے تو پیڑا جب آنسو بن جاتے ہیں شبدوں کے پرندے ان کی اڑان کی کوئی سیما نہیں ہوتی اور جہاں اترتے ہیں وہ پرندے اپنے آپ پیڑا ویکت ہو جاتی ہے جب درد ہوگا تو پیڑا بھی ہوگی جب درد ہوگا تو آنسو بھی آئیں گے آنے دیجئے نا کیوں روک رہے ان کو میں بھی رویا تھا جب نہیں سیلیکٹ ہویا تھا نہیں رویا تھا پیپر بگڑا تو میں بھی رویا تھا کیا دکھت ہوگی لیکن گصہ آنا چاہیے اس کے بعد گصہ آنا چاہیے کہ سالہ اب کی بار نہیں چھوڑوں گا من جنون رہنا چاہیے کہ اب کی بار سیلیکٹ ہوکے رہوں گا اب کیا کریں گے سیکنڈ گر کب تک آئے گی ریٹ کب تک آئے گی کچھ تو یہ پوچھ رہے ہیں ریٹ کب تک آئے گی سیکنڈ گر کب تک آئے گی فرسٹ گر کب تک آئے گی کچھ کیا پوچھ رہے ہیں دیکھئیے چناب وہ پوچھ رہے ہیں سر ابھی سی تیاری شروع کر دیتے ہیں ویکنسی آنے کے بعد تو تیاری ہوتی نہیں ہے پھر آم تو ہی بچائے سمجھ نہیں آتا پانچوں اگلیاں سماننی واسطہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سماننی تیچرز جو ہیں وہ سب ایک رائے ہیں لیکن سٹوڈنٹ ایک رائے نہیں میں تیچرز بھی سمپرک میں ہوں بہت سے اچھے اچھی باتیں آپ کو تیچرز بتا رہے ہیں میں نام کیوں بہت سے ویدوان ساتھی ایک کا نام لینا مطلب دوسرے ویدوان ساتھی کا نام نہیں لینا ہوگا لیکن بہت سے تیچرز ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا آگے کی تیاری کرو ایتی تیاری کرو جس سے آپ کو نشت روح سے جو ہے ایک میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ کرمبت تیاری کیجئے لیکن آپ لوگ جو ہے وہ کرمبت تیاری نہیں کر رہے کرمبت تیاری یعنی کرمبت تیاری کا سیدھا سیدھا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ اس طریقے سے تیاری کیجئے میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں لیکن نہیں سر ہمیں تو سیکنڈر کے حساب سے پرٹیکولر کرنی ہے سر ہمیں فرسڈر کے حساب سے پرٹیکولر کرنی ہے سر ہمیں ریٹ کے حساب سے پڑھنی ہے جب تک تم لوگ یہ سنکین مان سکتا رکھو گے کہ ایک پہ ہی فوکس کرنا ہے تب تک یہی ہوگا تو سر آپ کیا کرنا چاہتا ہو دو دو گھوڑوں پہ سوار میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کم سے کم ہر سٹوڈینٹ کو اپنا سیلیبس جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کی ہندی سہیتے کا اتحاس ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیکنڈ گریڈ میں ہندی سہیتے کے اتحاس کا بہت بڑا رول ہونے لگ گیا ہے سکول بیکھتہ میں تو تھا ہی سیٹ میں ہے نیٹ میں ہے اسسسٹنٹ پروفیسر میں ہے تو پھر کیون ہم ہندی سہیتے کی جو جیلو لیول سے کلاسے میں نے سٹارٹ کروائی ہے ان کو بڑیہ سے دیکھتے رہیں یعنی ٹوٹل سیونٹی فائی پیج کے نوٹس کو ہی ہمیں بھار بھار ریوائز کرنا ہے جب ہم انہیں ایک سال تک ریوائز کریں گے تب ہمارا سہیتے اتنا بحث پردائے گے جس کی حد نہیں ہے بیاکرن میں نے آپ کو جبردست تیاری کروائی تو بیاکرن کی کلاسے چلیں گی ادھر سہیتے کی تو آپ کا دو پارٹ مجبورت ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا رول کیا ہے چالیس چالیس کاشن پلس میٹر چلا جائے گا لیکن نہیں میں کہہ رہا ہوں تیاری کر لو تب تو تیاری کرنی نہیں بس ایک ہی چیز کے لیے کال کرنے جب کٹ آف آپ کو بتا دی تو کٹ آف کے لیے بار بار کال کرنے سے کیا کٹ آف کم ہو جائے گی کیا کٹ آف کم ہو جائے گی اور کی بار بار جو ہیں کٹ آف کو لے کر پانس دن سے آپ جو ہوا بنا رہے ہو کیا اس سے کٹ آف اوپر نیچے ہو جائے گی ارے بھائیہ بورڈ کی کی آنے دو بورڈ کی کی آجائے فائنل آنسور کی آجائے کتنے ڈیلیٹ ہونے ہیں کتنے نہیں ہونے ہیں کس پر ریٹ لگنی ہے کیا لگنی ہے وہ لگ جائے گی تم لوگ اس چکر میں جو ماروڑی مکاوت ہے ایک کہ پیٹ آڑے ریاست ماں گوڑاڑو پھیکیجے کو نہیں تمہارے ہاتھ میں ہے سیٹ چلو فارم نہیں بھرا ان کو چھوڑیے جنہوں نے فارم بھرایا سر ایک میڑے موے کون تیاری ارے یار حد دے تو چھوڑ دے بھائی تیاری اگر نہیں ہوتی تو چھوڑ دے کوئی دکت نہیں ہے یا تو ہمت کر یا تو تو پاس کر یا برداست کر دو میں سے ایک آپشن ہے تمہارے پاس یا تو پاس کر یا برداست کر ہو سکتا ہے میری بات آج آپ کو جو اگر مان لوگ کچھ کو بوری لگے میں ہاتھ جوڑ کے ان سے شما مانگتا ہوں کہ چلو میری بات بوری لگے آج کے بعد میری کلاس مد دیکھنا کوئی دکت نہیں ہے I don't care لیکن اگر یا تو تم بیتے ہوئے کل پر شوک مناتے رہو اور یا پھر تم آگے بڑھو میرا یہی اندرود ہے میں کربت دہ ہو کر آپ کو نیویدن کرتا ہوں کہ آپ پلیز ڈھنگ سے اپنے آپ کو سیٹل کیجئے جو ہو گیا ایک سکور دیکھیں میرے اتنے صحیح ہو رہے ہیں فائنل کی آئے گی تب ملالوں کا یہ رکھ دیا اور اب اٹھائیے کتاب پھر آپ جو ہندی سہیتے تیاری کر رہے ہیں جو بھی جیس سبجیکٹ کا بچہ ہے تیاری کر رہا وہ تیاری چونیے اور جو ہندی کے اب بھیہرتی ہیں ان سے یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہندی ویاکرن اور ہندی سہیتے کو جیرو لیول سے جو میں کلاسز سٹارٹ کروا رہا ہوں ان کو دیکھیں اور بڑی ایسی طریقہ استیار کریں تمہاری گلتی ہے ہم میرہ اتن کلاسز کب دیکھتے ہیں ہم میرہ اتن کلاسز دیکھتے ہیں کب جب پیپر نزدیک آتا ہے تب چار دن پہلے ٹیچر کو دوست دیتے ہو کہ سر آپ میرہ اتن پندرہ بیس دن پہلے کیوں نہیں لائے پہلے بیس اس لیے نہیں لائے ٹیچر کیونکہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو تب تب آپ کے کام ہوتا ہے تب آپ کے کیا ہوتا ہے تب آپ کو شادی میں جانا ہوتا ہے تب سر ضروری کام ہو گیا تھا تب یہ ہو گیا تھا کیا پیپر سے چار دن پہلے آپ کے ضروری کام نہیں ہوتا آپ لوگ جس دن پڑھنا چاہو گے نا کہ بیس پچیس دن پہلے دیکھو سر ہم کتنا ریگولر اسی حساب سے پڑھ رہے ہیں جس حساب سے ہم پیپر نزدیک آنے پڑھتے ہیں تو اس دن ہر ایک ٹیچر جو آپ کو ہے نا وہ بڑی اطریقے سے پڑھانا شروع کر دے گا اور ورطمان میں جو ایک کمپیٹشن چل رہا ہے نا ٹیچرز ایک سے پڑھ کر ایک ٹیچرز مطلب رات دن محنت کر رہے ہیں کنٹینڈ آپ کے لئے لارہے ہیں لیکن کمی کسی ٹیچر میں نہیں ہے کمی آپ لوگوں کے سیڈیول میں ہے کمی آپ لوگوں کے ڈسیپلین میں ہے آپ لوگ صحیح ڈسیپلین میں چلتے نہیں ہوں اس قرآن سے آپ لوگا سفل ہوتے میرا سیلیکشن نہیں ہو رہا بھائی سیدھی سی بات ہے سیٹ کتنی ہوتی ہے بارہ سو ہجار اتنی سیٹ ہوتی ہے بیٹھتے کتنے ہو تم لوگ تم لوگ دو لاکھ بیٹھتے ہو ٹھیک ہے اور سیلیکشن کتنے کا ہونا ہے بارہ سک ہونا ہے سیدھی سی بات ہے جو ٹاپ ہوگا وہ سیلیکشن ہوگا باقی ایک لاکھ اور اٹھیاسی ہزار آٹھ سو لگ یہ کنڈیٹ تو دوبارہ ٹرائی کریں گے اس چیز کو سوکار کرنا ہوگا یا تو اپنے آپ کو اس کے لائک بنائیے اور یا پھر دوبارہ تیارے کیجئے اب کمنٹ میں کمنٹ پر تھوڑی نظر پڑھت دیں میرے آس پاس تو پچھے ایسی چھئی ایسی سے اوپر کوئی مل ہی نہیں رہا ہے آپ نا یہ ایک سو دس کٹو آپ کہاں سے بتا رہے ہو تیرے پاس نہیں مل رہا تو دنیا میں ہے ہی نہیں ختم ہی ہوگے سارے کپڑھنے وڑے پیپر تھا کیا ایسا پچھے ایسی چھئی ایسی وڑا ہندی اتنی ایزی ہندی دی تھی ستر میں سے ساٹھ پینسٹ ساٹھ پینسٹ سب کے سا ہی ہو رہے ہیں اور پھر اسکور یہ رہنا چاہیے پچھے ایسی چھئی ایسی آپ لوگ اپنی گلتیوں کو سمجھ نہیں رہے ہو آپ نے اپنی گلتی کو سوکار تک نہیں کر رہے ہو کس آپ پیپر سرل تھا لیکن ہم سے بھول ہوئی ہم سے چوک ہوئی ہم نے یہ گلتی سوکار تک آپ کر نہیں پا رہے ہو اپنی گلتی کو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ آگے کچھ سیکھ پاؤ گے جو اپنی گلتیوں سے نہیں سیکھتا وہ دنیا میں کسی بھی انسان سے نہیں سیکھ سکتا آپ کی چوک کہاں ہوئی آپ کی چوک ہوئی آپ نے پیپر اٹینڈنگ سے نہیں کیا آپ کو پہلے کلیر چیک چیک کے ایک بات بولی تھی اور وہ بات کیا بولی تھی آپ کو اچھی طرح سے آپ کو یاد بھی ہے میں نے آپ سے کہا تھا چلا چلا کے کہا تھا اور نہ جانے کتنے اور ٹیچرز جو ہیں انہوں نے گلہ فار فار کے یہ بات بولی تھی اور یہ بولا تھا کہ دیکھئے ایک سو بیس پریشن جو ہیں وہ بہت ایزی آئیں گے اوسط اوسط یا اوسط سے ایزی آئیں گے آپ لوگ ان ایک سو بیس کو خراب مت کرنا بیس ہابو آئیں گے یہ بات آپ کو بولی تھی اگر نہیں بولی تھی مجاک مجاک میں کہ بیس کتن پریشن آئیں گے جو آپ کے ان ایک سو بیس کو خراب کرنے کی حمد رکھتے ہیں اور آپ نے کیا کیا ان بیس اس بار تو بیس تھے ہی نہیں چلو بیس مانگ لیے ان بیس کے چکر میں آپ نے ان کی وٹ لگا دی اور وہ دس کوششن جو ہیں وہ اوسط اثر کے ہوتے ہیں نورمل جو پڑھنے وڈیار تھی کرتا ہے آپ لوگ آگے ایک سو پانچ سے ایک سو دس کے بیچ یہی موٹا سارا آنکڑا ٹھہر رہا ہے اب کانس سٹوڈنٹ یہی ہیں صحیح کتنے ہونا چاہیے تھے خراب کس نے کیا پیپر آپ نے نمبر ایک سر میں نے اٹینڈنگ کم کی نمبر دو سر میں نے زیادہ اٹینڈ کر دیئے نمبر تین سر میں وہاں گھبرا گیا تھا نمبر فور سر جی کے بہت ٹف لگا نمبر فائیب سیک سیون ایٹ گلتیاں جتنی بتاؤں گلتیاں سیکھنا مت آپ لوگ آپ دیکھ آپ کو دیکھنا چاہیے میرے سے کیا گلتی ہوئی پیپر تو ایسا تھا کہ 120 کیے جا سکتے تھے سر کمنٹ کر رہے ہو یہ تھوڑا بہت لگتا نہیں آپ کہ یہاں پہ کھڑے رہ کر بتانا کٹ آپ بہت ہیسی ہے ہم لوگ نے پیپر نہیں دی ہم لوگ سیلیکٹ نہیں ہوئے ہم لوگ نے بڑھا ہی نہیں کی ہم بھو کی عجت کرنا بھی نہیں آتا یہاں جو کھڑا ہوتا ہے وہ کمپیٹیشن ٹراؤس کر کے آیا وہ ہوتا ہے اور اس نے بھی کٹ آف کو پار کیا ہوتا چاہے وہ کٹ آف کتنی بھی رہے بار بار مجھے اپنی کٹ آف بولا جیوغرافی وڑا پار کم جوڑ تیار کریں گے پھر رہ گئے کوئی بات نہیں کیا ہوا کرن جی تیار نہیں تھا کرن جی تیار کریں گے history اپنی اچھی ہے سنسکرطی اپنی اچھی سنسکرطی میں ابوشن وڑی ٹوپی کی نا کٹ ہوسکتے چلو ان کو بیڈیا کیسے انوبہو سے لگاتار اصفل ہوتے اصفل تاؤں سے سیکھا سب جا کر سفل ہوئے اور آپ کیا سفل تاؤں کیون رو رو ہم بھی تھے آنسو ہمارے بھی آئے تھے آئیں سوہ بھی کیون آئے تھے کیونکہ جس طریقے سے پڑھنا تھا پڑھے نہیں تھے اصفل آرہے وہ گم کے ہیں گس آرہا ہوگا آپ کو آنا بھی چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ جو پرود اندر پیڑا ہے اس کو باہر نکال لیے اور ویکنسیز آرہی ہے چلو کوئی بات نہیں لیٹ سیٹ ہوگی چنوی سال کچھ بھی ہو سکتا کہاں نہیں جا سکتا تم یوٹیوب پر چوئیس پڑی ہے آپ کے سامنے پچاس چوئیس پڑی ہے کتنا اچھے سامنے میں جی رہے ہو اور پھر بھی اگر کہہ رہے ہو کہ ہمارے 105 سہی ہو رہے ہیں 85 سہی ہو رہے ہیں تو یہ گلتی بھائی آپ کی ہے آپ کہیں چوک کر رہے ہو اپنی گلتیوں سے سیکھ نہیں رہے ہو آپ کو سیکھ نہ چاہیے گلتی accept کرنی چاہیے سر گلتی ہو گئی اب کی بار ڈھنگ سے پڑی گے لیکن نہیں سیکھ رہے ہو تمہیں گلتی بتاؤں میں اور بتاتا ہوں میں چاہیے آپ کچھ بھی کہو میں سچ بولوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا آج ہی سمجھ لیجئے آج چاہیے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیے ایک دم clear سچ بولوں گا گلتی کہاں ہوتی بتاؤں نمبر ایک ویڈیو فورورڈ کر کے دیکھتے سپیڈ سر میں 2.0 میں آپ سپیڈ کر بھی دیکھتا ہوں اتنی سپیڈ سکر کلاس میں کوئی تیچر پڑھاتا ہے تو سمجھ آتا ہے کیا اور تم لوگ کیوں دیکھتے ہوں 2.0 نیٹ نہیں ہے ریلز دیکھنے کے لیے نیٹ ہے جو موویز دیکھنے کے لیے نیٹ ہے لیکن تمہارے کیریئر بنانے کے لیے تمہارے پاس نیٹ نہیں ہے 2.0 سے دیکھتے ہے لائیبریز میں آسکر وائی فائی لگا ہوتا کیوں دیکھتے ہے 2.0 سر ٹائم بچتا ہے کون سر ٹائم بچا رہے ہو تم ٹائم خراب کر رہے ہو یہ جو سپیڈ میں دیکھتا نا سٹوڈنٹ ان کو میں صرف ایک بات بلتا ہوں ٹائم خراب کر رہے آپ جب سپیڈ میں 10 سیکنڈ نکالتے واقعے تو نا جانے بیچ میں کون سی چیز ہے جو چک جاتی ہے آپ سے ویڈیو پور کر دیکھنا ویڈیو کرم بد نہیں دیکھنا کلاس کے جو ڈاؤوٹ بھی ایک آنت میں ہوتی ہے ریلیکس ہو کے جہاں کوئی بہاری جو ہے جو ریلیکس ہو کے تیاری ہوتے لیکن ہم لگ نہیں کرتے تم تمہاری گلتیاں ہی نہیں پتا چل رہی ہے کہ دوسروں پر آجتے تو گلتی بتاتا ہوں یوٹیوب بتائی دو پوائنٹ جیرو ہے نا کوئی تیچر کو پکڑ لے بھائی اس کے نوٹ پڑ لے سیلیکشن ہو جائے گا لیکن نہیں ہماری عادت ہے اتنا سارا کچھرہ اکھٹا کرنے کی جیسے پریقشہ نزدیک آتی ہے سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے سنکشپ کرنا پڑتا ہم لوگ پیپر آتا ہے ویسے ویسے کردیں لاشٹ میں مار ہوچ پوچ ایک دم کیا پڑے کیا نہیں پڑے میں تو کچھ سمجھ نہیں آرہا پانس دن ہوگے میں تو گھبرار رہا ہوں گھبرار رہی ہوں لکھن وی کیا کیا کیوں اکھٹا کیا اتنا جب بتایا کہ selected پڑھو selected پڑھو دوسرا تیسری گلتی سنیے جب تیچر یہاں پڑھاتا ہے سر آپ بہت سرل کوشن لارہے سر آپ بہت ٹیف لارہے تو سر کنے جاوے کٹھن کھانی جاوے ایک سرل کھانی جاوے سر جاوے کنے کس کوئے میں سر جاوے من بتاؤ سر جائے گا کہا پر لائے گا تو کوشن وہی نا جو پیپر میں آتے اسی سٹینڈر کے کوشن لائے گا اس بہر بھی سر پانچ کوشن جو تھے وہ ان میں بھی ڈاؤوٹ ہے دو دو اتر مل رہے آپ کو تو پرشن وہی ہوتے ہیں لیکن نہیں ہمیں کونس سمجھنا ہے ہمیں پیپر کا ایسا پیپر نہیں بڑا گریٹ تھرڈ ریٹ مینز میں بھی ایسے بچے ملے جنہوں نے بات کو سمجھا نہیں اور پھر مات کھائی لیکن نہیں ہم نہیں سدھریں ہم نہیں سمبھلیں گے یہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ سچ میں یہی ہو رہا ہے مجھے بولتے ہیں کہ تجھے کیا کرنا تو تیرے بس نورمل ایک ویڈیو میں نہیں ڈال سکتا میں کیول یہاں پر ٹائم پاس کرنے کے لیے میرے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں کہ ٹائم پاس کروں میں پڑھاتا ہوں دل سے پڑھاتا اور بڑی چیز پڑھاتا جو پیپر میں آنے لائک ہے وہ پڑھانے کا پریاز کرتا ہوں جو چیز نہیں آتی ترنت بول دیتا ہوں یہ نہیں آتی دیکھ کے بتاؤ سانسار میں ایسا ہے کوئی گیانی جو کہہ دیں مجھے سب کچھ آتا ہے نہیں ملے گا ہے کوئی یوٹیوب پیس ٹیچر جس کبھی آلو چلا نہیں ہے تو تم ایسا سرب سمپن بھگوان بھگوان کرشن کو ڈوڑی کیوں رہ ہو ادھیا پک چاہیے نا ادھیا پک بڑی سا مل رہا ہے ایک سب جی ادھیا پک پڑھ رہا ہے تم ہمت کہ نیمت رہ پڑ سکو ہے تم ہمت کہ خود پر وشواس کرو آس پاس دوست پر وشواس نہیں کرو ہمارے ٹائم چلتا تھا تو کوچنگ جوئن کرے تو ہی کروں آس رت تھا ہم اپنی فرینڈ پر آس رت ہیں ہم نورس پر آس رت ہیں یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے کئی وں کے آور کون فی یہ تو مجھے آتا ہے یہ تو مجھے آتا ہے تجھے سب کچھ آتا ہے بس RPSC کو تجھے لینا نہیں آتا یہ ہوا نا اور سب کچھ آتا ہے ریزلٹ کیا آتا ہے وہ بتاتا ہوں ریزلٹ آتا وہی چیزیں بول رہا ہوں جو ریل موٹیویشن ہے جو واسطک روپ سے ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ گھٹیت ہو رہا ہے ریل بتا رہا ہوں وہی ہو رہا ہے وہی بول رہا ہوں میں کتنا بھی موٹیویٹ کرنوں آپ لوگوں کو جب تک آپ خود کو انوساسن میں نہیں ڈھالیں گے سیلیکشن نہیں کلیر سی بات ہے جب تک انوساسن میں رہ کر تیاری نہیں کروگے اور ایک لمبی تیاری نہیں دوگے کونسپٹ نہیں سمجھوگے چیز کیا ہے جب تک تلنا اتما کا دن نہیں کروگے جب تک ایک ٹاپک کو دوسرے سے جوڑ کر نہیں پڑھوگے تب تک آپ یوں ہی ٹھوکر کھاتے رہو گے اور ٹھوکر تو اکثر زمانے میں سبھی کھاتے ہیں مگر ٹھوکر کھا کر بھی اگر سنبھل جائیں تو مجھا آ جائے تم سنبھل نہیں رہو باہر بار ٹھوکر کھا رہے ایک سمجھ باد یہ آخر رنگ اٹھے ہوتی ٹھوکر کب تک کھائے گا ٹوٹ جائے گئی یہ بات دماغ میں بٹھا لوں ابھی تک بھی سمجھ ہے ویکنس پھر آئیں گی کوئی بات نہیں ایک چوک گئے جس کئی جو آئیو میں تھے لیکن نوکری سب کچھ ہوتی ہے اپنے آپ کو کچھ اور طریقے سے جوڑی ہے اچھے نوکری لیکن جب کمپیٹسن میں اتر چکے ہو تو چلی نوکری لگتے ہیں پڑا جب تک نہیں رہے گے تب تک کچھ نہیں ہو خود کو سمرپیت کرنا پڑتا ہے اگر جب تک آپ خود کو سمرپیت نہیں کروگے چاہے وہ بھگتی ہو چاہے وہ شکشہ ہو چاہے وہ نوکری ہو جب تک خود کو سمرپیت کوئی کھیل بھی کیوں نہ ہو دیکھیں یہ تو کلیر بات ہے ید ہو یا پھر پریم ہو یا پھر وہ کھیل ہو یا پھر وہ شکشہ ہو آپ کو خود کو سمرپیت کرنا ہی پڑے گا جب تک سمرپن یہ ساری چیزیں سمرپن مانگتی ہے جب تک سمرپن نہیں ہوگا تب تک ان چیزوں میں پارنگ تہاشل نہیں ہوگی اب آگے میں آپ سے ابھی بھی ایک بات بولتا ہوں کہ آپ لوگ ہندی بارے یہی بات ہیں جو کیا کہتے ہیں اسے سینس سکتی نہیں تھوڑا سا دھہری ہے دھہری یہاں تک ویڈیو میں کام واسطے یہاں ہی تو دکھ دیکھے مین کیا ہوتا کس لیے ہم کیوں چلا رہے ہم اس لیے چلا رہے تھا کہ کچھ نا کچھ آپ کو جو ہے وہ صحیح چیز سمجھ ہے کہ واسطہ میں یہ بول رہے نا وہ صحیح ہے ہم واسطہ میں ہی ایسا کر رہے سب تک گلتیوں سے نہیں سکھ گے نا ٹھوکر کھاتے رہو گے اور میں پھر سے آپ بات بولنا چاہتا ہوں اور وہ یہ دیکھو میں پھر بتا دوں اسکول بھٹی جو بڑھتی آئے گی جب بھی آئے گی اسکول بھٹی بھٹی آئے گی اور اس بھٹی کو مت چوک اگر یہ دس ہزار پلس آگے مان لو کیونکہ آپ کو بتا وائس پرنسپل کی ڈی پی سی ہوئی ہے تو اسکول لیکچر کی سیٹیں کھالی ہوئی ہے چار چار سو پہلے سے تھی پھر جڑیں گی پھر اس میں کچھ فکٹی پرسینٹ سے مان لو پھر دی پی سی بھرے جو اپنے آپ میں بہت بڑی بھرتی مانی جائے گی مان جاؤ کہنا اسکول ویاختہ ہم نکال لیں کوئی دکھت نہیں اور اب تو سیکن ویاختہ جی کے لگ بگ سیم ہو چکا ہے تو آپ ہندی ساہت اور ویاخرن اور کعوی ساسطر تین چیزیں میرے ساتھ اس حساب سے کر لیجئے کہ آپ کو دوبارہ کبھی جھانکنا ہی نہ پڑے بیج سب تو اے مجا اور اگر میری بات بری لگ رہی ہے تو میں آپ سے مانگتا ہوں معافی کہ بھول ہوئی جو میں نے آپ کو سمجھانے کا پریاز کی اور ورنہ سیڈ کے جو کلاس اپلوڈ کر دن میں دو دو کر رہا آگے میں objective test بھی continue چلا ہوں گا وہ آپ کے فائدے مند ہے ان کو regular join کر لینا اور پڑی پڑھو اور خود کو دو دن سمیح در در دو دو دن بات شروع لیکن پڑھنا شروع کردو پڑھنا شروع کردو ورنہ مدھے بات بات نہیں پھر مجھے بہت برا لگتا ہے تو جیادہ motivation میں نہیں کہوں گا اگر بیتے ہوئے کل پر شوک کرتے رہو گے تو آگے نہیں بڑھ پاؤ اگر آگے بڑھ بڑھ نا ہے تو بیتے ہوئے کل کو آپ کو بھول نا ہوگا اور جد اور جنون کے ساتھ آپ کو جیت حاصل کرنی ہوگی امید کرتا ہوں آپ نے میری بات کو ادھر ویز نہیں لیا ہوگا میری بات کو پوزیٹیو لینے کا پریاس کیا ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو سن کر کچھ نہ کچھ در نش کریں گے میں وعدہ کرتا ہوں سال پر تک نہیں آپ جب تک جوب نہیں ایک ساتھ سیلیکٹ ہوں گے ریکارڈ قائم کریں گے ہم میں ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں کہ تم تیاری کرنے میں تمہیں کھیج کر لاؤں گا تم کو 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 اکثر کامیاب بہت بہت دنیواد میری شبد کسی کو ہرڈ کرے تو میں شما چاہتا ہوں لیکن دوستو آپ